ہیلو ڈیئر اسٹوینٹس آج میں چرچہ کر رہا ہوں مسلم دھرماولمبیوں کے تیوہروں کے اوپر اور اگر بات میری مسلم دھرماولمبیوں کے تیوہروں کے اوپر چلتی ہے تو ودیارتیوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسلمان دھرم کے تیوہر ہزری سموت کے انسار منائے جاتے ہیں آج کا ہمارا ہیڈنگ مسلم تیوہروں کا ہے اور ودیارتیوں آپ کو جنکاری ہو ابھی تک ہم نے جو پڑھے تھے ہندو تیوہر وہ منائے جاتے تھے ابھی تک ہم نے جو پڑھے جین دھرم کے تیوہر یا سندھیوں کے تیوہر وہ ہندو وکرمی کیلنڈر کے انسار جو ہے وہ منائے جاتے ہیں ہم مسلم تیوہروں کے سیرسک کو بیچ میں کر لیتے اور اس کے بعد پھر ہندو تیوہروں کے اوپر ہم آگے جو ہے وہ بڑھیں گے لیکن ودیارتیوں بات جب ہزری سموت کی ہوتی ہے میں مسلم تیوہر سمجھانے کے لیے اپنے اس ویڈیو میں آپ کو ہزری سموت کے اوپر لے کر چل رہا ہوں اور اگر میں ہزری سموت کی بات کروں تو ودیارتیوں آپ کو جنکاری ہو ہزری سموت کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر مسلمانوں میں سب سے اول آپ کو جنکاری ہو حضرت محمد صاحب مسلمانوں میں سب سے اول کون تھے حضرت محمد صاحب تھے اور میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ودیارتیوں کی حضرت محمد صاحب جن کی چرچہ میں کر رہا ہوں آپ کو جنکاری ہو حضرت محمد صاحب جو مسلمانوں کے پیغمبر ہوئے حضرت محمد صاحب ودیارتیوں آپ کو جنکاری ہو ان کے بارے میں آپ کو کبھی ورلڈ حسٹی پڑھانے کا موقع ملے گا تو اسلام کی بھی بات کروں گا اور حضرت محمد صاحب کی بھی چرچہ کروں گا لیکن ابھی میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت محمد صاحب نے 622 عیسوی کے اندر دھیان دے نا 622 عیسوی کے اندر حضرت محمد صاحب نے مکہ سے مدینہ کی یاترہ کی دھیان دے 622 عیسوی کے اندر حضرت محمد صاحب مکہ سے مدینہ کی یاترہ پر گئے اور اس یاترہ کو کہتے ہیں حضر اور اس حضر کے اپلکش میں جو سموت آپ کو جانکاری ہو آج کی تاریخ میں مسلم دھرماو لمبی جو مکہ اور مدینہ کی یاترہ پر جاتے ہیں ہم مکہ اور مدینہ کی یاترہ پر جانے والے مسلم دھرماو لمبیوں کی اس یاترہ کو حج کہتے ہیں آج کی تاریخ میں جو مکہ اور مدینہ کی یاترہ پر جاتے ہیں ہم اس کو کیا بولتے ہیں حج بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں حج لیکن حضرت محمد صاحب مکہ سے مدینہ کی یاترہ پر گئے پھر دیارتی ہو آپ کو جانکاری ہو حجرت محمد صاحب کی مکہ سے مدینہ تک کی یاترہ کو کیا کہتے ہیں حجرت محمد صاحب کی مکہ سے مدینہ کی یاترہ کو حضر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے حضر جرہ جانکاری ہو آپ کو حضرت محمد صاحب کی اس یاترہ کو جو انہوں نے مکہ سے مدینہ تک کی 622 عیسوی کے اندر پھر دیارتی ہو آپ کو جانکاری ہو اس یاترہ کو ہم کہتے ہیں حضر اس کو کیا کہتے ہیں حضر اور آج کی تاریخ میں جو مکہ اور مدینہ کی یاترہ پر جو مسلم دھرماو لمبی جاتے ہیں ودیارتیوں آج کی تاریخ میں مسلمان جو مکہ اور مدینہ کی یاترہ پر جاتے ہیں اس یاترہ کو کیا بولتے ہیں اس کو ہم حج بولتے ہیں لیکن حضرت محمد صاحب کی پہلی یاترہ کو ہم بولتے ہیں حضر اور اس حضر کے اپلکش میں جو سموت پرارمب ہوا اس سموت کو ودیارتی اور حضری سموت کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے آپ گوھر کریے گا بہت مہتپون بات بتا رہا ہوں ہزری سموت کے نام سے ہم اس سموت کو جانتے ہیں کہنے کا مطلب بہت کلیرلی حضرت محمد صاحب کی مکہ سے مدینہ تک کی یاترہ جو 622 عیسوی کے اندر ہوئی جس کو ہم ہزر کہتے ہیں اور اس ہزر کے اپلکس میں جو سموت پرارمب ہوا اس کو ہم ہزری سموت کہتے ہیں ذرا دھیان دے ہزری سموت کی بات جب میں کرتا ہوں اس ہزری سموت کے اندر بھی بارہ مہینے ہوتے ہیں گوھر کریے گا ہزری سموت کے اندر بھی کتنے مہینے ہیں بارہ مہینے اور ان بارہ مہینوں کے اوپر بھی میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں ودیارتیوں بارہ مہینوں کے اوپر میں جب آپ کو لے کر چلوں تو ودیارتیوں بہت مہتپون بات اپنے کو دماغ کے اندر رکھنی ہے کہ حضرت محمد صاحب کی یاترہ کے آپ کو جانکاری ہو جس کو ہزر کہتے ہیں میں ہزری سموت کے بارہ مہینوں پر آپ کو لے کر چل رہا ہوں ان بارہ مہینوں کے اندر پہلا مہینہ ودیارتی ہو آپ کو جانکاری ہو ہزری سموت کے بارہ مہینوں کے نام آپ کو جانکاری ہو سب سے پہلا مہینہ ودیارتی ہو مسلم دھرم کا جو پہلا مہینہ ہے وہ کونسا ہے محرم کا مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے جس کی دست تاریخ کو میں تازیہ کی بات کروں گا محرم کے بعد ودیارتی ہو سیکنڈ نمبر پر میں سفر کے مہینے کی بات کروں گا سفر علانکہ مسلم تیوہر مہینے کے انوصار یاد کریں یہ ضروری نہیں ہے میں آپ کو مہینے کے انوصار یاد کراؤں گا بھی نہیں لیکن ہمارے کئی ودیارتی پھر پوچھیں گے سر مسلم مہینے تو آپ نے بتایا نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں محرم ہے سفر ہے پھر ربیال اول ہے یہ جب ربیال اول کا مہینہ آئے گا تو ودیارتی ہو میں اس ربیال اول کے مہینے کے اندر آپ کو جانکاری ہو میں اس کی ربیال اول کا مہینہ حضرت محمد صاحب کے جنم دن کے اوپر لے کر چلوں گا پھر دیارتی ہو میں عید الملاد نبی کی جب بات کروں گا تو ربیال اول کے مہینے پر میں آپ کو لے کر چلوں گا چوتھے مہینے کے اندر میں ربیال تھانی کی بات کر رہا ہوں ربیال تھانی ربیال تھانی کا جو مہینہ ہے وہ چوتھا مہینہ ہے پانچوہ مہینہ ہے جاماد ال اول پانچوہ مہینہ کونسا ہے جاماد ال اول ذرا دھیاند ہے پانچوہ مہینہ ہے جاماد ال اول کا مہینہ پانچوہ مہینہ کونسا ہے جاماد ال اول کا مہینہ اور چھٹھا مہینہ ہے جاماد ال تھانی چھٹھا مہینہ کونسا ہے جاماد ال تھانی ساتوہ مہینہ ودیارتیوں آپ کو جانکاری ہو جاماد ال تھانی کے بعد میں ساتوہ مہینہ رجب کا ہے اور آٹھوہ مہینہ سابان کا ہے ساتوہ مہینہ رجب کا ہے رجب کی ایک سے چھے قواجہ موینود دین چستی کے عورس کی بات کریں گے آٹھوہ مہینہ سابان کا ہے دھیان دیجئے آٹھوہ مہینہ کس کا ہے سابان کا نوہ مہینہ مسلمانوں کا سب سے پویتر مہینہ اور مسلمانوں کا سب سے پویتر مہینہ کونسا ہے رمجان مسلمانوں کا سب سے پویتر ماس رمجان ہے رمجان کے بعد ودیارتیوں میں عیدل فطر والے تیوہار پر جب آپ کو جاؤں گا جو رمجان کے ترنت بعد آئے گا تو ایسی استطیم میں سوال کے مہینے کا جکر کروں گا سوال کے بعد میں ودیارتیوں گیاروے نمبر پر جلکاد اور باہروا اور انتم مہینہ جس میں مسلم بھائی حج کی یاترہ پر جاتے ہیں مسلم دھرماو لمبی حج کی یاترہ پر جاتے ہیں وہ مہینہ باروا مہینہ کونسا ہے جلج اس جلج میں پیچھے ہج لکھا ہوا اور ہج سے حج کر دیجئے مسلم دھرماو لمبی اس باروے مہینے کے اندر حج کی یاترہ کے اوپر جاتے ہیں ودیارتیوں اب مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور سمجھ میں اگر آیا ہے تو نشط روپ سے آپ اپنی پرتکریا جو ہے وہ دیجئے گا اور گوھر کریے گا اگر بچوں کو یہ بارہ مہینے ہم دکھا چکے ہیں تو واپس ہمارے ان بارہ مہینوں پر پہلا مہینہ محرم ہے دوسرا سفر ہے تیسرا ربیل اول ہے چواتھا ربیل تھانی ہے پانچوہ جامادل اول ہے چھٹھا جامادل تھانی ہے سانتوہ رجب ہے آٹوہ سابان ہے نوہ رمجان ہے دسوہ سوال ہے گیاروہ جلکاد ہے اور باروہ جس میں حج کی یاترہ پر مسلم دھرماؤ لمبی جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم جلج کہتے ہیں ودیارتیوں تیوہروں کی سرنکلا میں میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں اور تیوہروں کی سرنکلا میں بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپن تین پرکار کی عید کی چرچہ کرتے ہیں دیان دینا عید اس عید کا سابدکرت ہوتا ہے خوشی عید کا سابدکرت کیا ہوتا ہے خوشی اور جب مسلم دھرماؤ لمبیوں کے عید کی بات کروں گا تو ودیارتیوں میں تین پرکار کی عید کی چرچہ کروں گا میں سب سے پہلے تین پرکار کی عید کی چرچہ کر رہا ہوں دیکھیں میں تیوہر آپ کو نمبر وائز یا مہینے کے انصار نہیں بتا رہا ہوں اگر میں مہینے کے انصار آپ کو لے کر چلوں گا تو ودیارتی ہو فرشٹ مہینہ مہرم میں اور باروہ مہینہ کونسا ہے آپ کو جانکاری ہو باروہ مہینہ جلج کا ہے لیکن میں آپ کو پہلے اور انتیم مہینے کے انوصار نہ لے جا کر میں تیوہروں کو یاد رکھنے کے طریقے کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی اور مسلموں کے اندر مسلمانوں کے اندر کتنے پرکار کی عید ہے تین عید ہے تین عید کے اندر سب سے پہلے آتے ہیں عید اللہ لکھئے چاہے سندی کر کے عید اللہ لکھئے عید الملاد النبی دھیان دے نا عید الملاد النبی پہلی عید ہے عید الملاد النبی دھیان دے پہلی عید عید الملاد النبی دوسری عید میں لکھ رہا ہوں ودیارتی ہو عید الفیتر اور تیسری عید میں لکھ رہا ہوں عید الجوہا یہ تین پرکار کی عید کی چرچہ سب سے پہلے میں جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں ودیارتیوں گوھر کر یہ تین پرکار کی عید کی چرچہ سب سے پہلے میں کرنے جارہا ہوں پہلے عید الملاد نبی پھر عید الفطر اور تیسرے نمبر پر عید الجوہا جب میں عید الملاد نبی کی بات کرتا ہوں ودیارتیوں تو آپ کو جانکاری ہو یہ عید الملاد نبی کی بات جب آپن کرتے ہیں دیکھو یاد کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں عید الملاد نبی میں سبد ملا ملا مطلب کون ملے دھیان دیں ملا مطلب کون ملے ملے کون حضرت محمد صاحب اس دنیا کو ملے عید الملاد نبی میں سبد ملا ملا سے ملے کون ملے حضرت محمد صاحب اس دنیا کو ملے یعنی حضرت محمد صاحب کا جنم دن ہے اور ودیارتی ہو حضرت محمد صاحب کا جنم دن حضرت محمد صاحب مسلمانوں میں سب سے اول ہے مسلمانوں میں پہلے نمبر پہ ہے مسلمانوں میں سب سے ٹاپ ہے وہ اللہ کے پیغمبر مانے جاتے اور جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صاحب ہے سب سے اول ہے تو رب کی طرح اول ہے خدا کی طرح اول ہے بھگوان کی طرح اول ہے اللہ کی طرح اول ہے تو ودیارتی اور رب کی طرح اول ہے اس لئے معینہ ربیال اول اور ربیال اول کی تاریخ ہے بارہ اس لئے اس کو بارے وفات بھی کہتے ہیں اور اگر آپ کو جانکاری ہو اور آپ نے پڑھا ہو تو عجرت محمد صاحب کے جنم کا دن بھی یہی ہے اور عجرت محمد صاحب کی وفا وفا مطلب جس کو ہم ہندو درمہ کہتا ہے دیولو گوان یعنی ان کے جانے کا دن بھی یہی ہے ودیارتی اور حجرت محمد صاحب کے جنم کا دن بھی اور حجرت محمد صاحب کی وفا کا دن بھی تو جنم کا دن جنم کو کہتے ہیں ملے اس لئے ملاد نبی اور جانے کو کہتے ہیں وفا اس لئے بارے وفات اور بارے وفات اس کا مطلب تاریخ بارہ اور کون ملے دنیا کو حجرت محمد صاحب اس دن ملے اور حجرت محمد صاحب رب کی طرح اول ہے اس لیے ربی الاول کی تاریخ کونسی ہے بارہ ربی الاول کی تاریخ بارہ یاد کرنے کا طریقہ ہے ربی الاول کی تاریخ بارہ ربی مطلب رب مطلب خدا خدا کی طرح اول ہے خدا کی طرح ٹاپ ہے خدا کی طرح اونچے درجے پر ہے تو خدا کے پیغمبر ہے رب کی طرح اول ہے اس لیے مہینہ ربی الاول تاریخ بارہ اس لیے کہتے ہیں بارہ وفات اور حضرت محمد صاحب اس دنیا کو ملے ملے اس لیے استحار کا نام عید الملاد نبی اور ودیارتی اور دیان رکھیے گا یہ کیا ہے یہ حضرت محمد صاحب کا جنم دن ہے اور ان کی وفا کا دن بھی ہے وفا مطلب ان کے جانے کا دن بھی ہے دیان دے حضرت محمد صاحب اس دنیا کو ملے ربی الاول کی بارہ تاریخ کو ان کی جنم کا دن بھی اور ان کی وفا کا دن بھی گور کریے وفا کا دن اس لیے بارہ وفات حضرت محمد صاحب اس دن دنیا میں آئے ربی الاول گوھر کریے پتا عبداللہ ماتا مینہ کے گھر مکہ کی دھرتی پر حضرت محمد صاحب کا جنم ربی الاول کی بارہ تاریخ ہوا بہت مہتپون بات آپ کو سمجھنی ہوگی یہاں ذرا دھیان دیں پھر آتا ہے عید الفطر جب میں عید الفطر کی بات کرتا ہوں تو عید الفطر سمجھانے کے لیے سب سے پہلے میں مسلم دھرم کے دیکھو ایک دو اور تین ہیڈنگ لگا دیا ہے پڑھیں گے ابھی چنتہ نہ کریں پڑھیں گے پڑھیں گے لیکن پہلے ایک چیز مجھے بتانی ضروری ہے اور وہ کیا بتانی ضروری ہے کہ دوسرے نمبر پر عیدل فطر تیسرے نمبر پر عیدل جو ہاں تین پرکار کی اید ہے چوتھا ہیڈنگ لگا دیتا ہوں میں رمجان آپ کو جانکاری ہو رمجان مسلمانوں کا سب سے پویتر ماس پورا ہی مہینہ پویتر ہے یہ رمجان مسلمانوں کا سب سے پویتر مہینہ ہے دھیان دینا مسلمانوں کا سب سے پویتر ماس مسلمانوں کا سب سے پویتر ماس اور مسلمانوں کا سب سے پویتر ماس ہے تو ودھیارتی ہو مسلمان اس مہینے میں کیا رکھتے روجے روجے کا مطلب سوریو دیسے پہلے کچھ بھی کھا سکتے لیکن سوریو دیسے سوریاس کے بیچ میں اگر جبان کے اوپر تھوک بھی ہے تو وہ تھوک گٹکیں گے نہیں وہ تھوک کو مہر نکالیں گے یعنی سوریوں دیسے سوریہست کے بیچ میں کسی بھی وسطو کا سیون نہیں کرتے اور اسے کہتے ہیں روجے رکھنا روجوں کا سرو ہونا کیا کہلاتا ہے سہری اور روجوں کا ختم ہونا کیا کہلاتا ہے افتار اکثر آپ نے بڑے بڑے نیتاؤں کو افتار پارٹیاں دیتے ہوئے دیکھا ہوگا ودیارتیوں روجوں کا پرارمب ہونا سہری اور روجوں کا سماپت ہونا کیا کہلاتا ہے افتار کہلاتا ہے اور ودیارتی اور رمجان کے اندر مسلم بھائی کیا رکھتے ہیں روجے اور مسلم بھائی جب روجے رکھتے ہیں اس کا مطلب پورا دن ان کو کیا رہنا پڑتا ہے رات کو بھلے ہی کھائے لیکن پورے دن کیا رہنا پڑتا ہے بوکھے رہنا پڑتا ہے اور بوکھے رہنا پڑتا ہے یعنی بوکھے رہنا پڑتا ہے تو گوجن کی فکر تو ختم ہو جاتی ہے لیکن پیٹ کی فکر رہتی ہے کہ رات کب ہوگی کب کھاؤں گا رات کب ہوگی اب کب کھاؤں گا یعنی پورا دن یہ فکر رہتی ہے کہ رات کو آج کیا کیا لجیج وینجن کھانے ہیں لیکن دن بر یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں کچھ گلتی سے بھی نہ کھالوں تو دن گجرتے فکر میں اور رات گجرتی ہے فکر میں رات اس فکر میں کیا اچھا کھاؤں اور دن اس فکر میں کیا کوئی گلتی سے کچھ نہ کھالوں کھانا ہی نہیں ہے تو یہ ہوتے فکر کے دن اس لیے رمجان ختم ہوتے ہی دیکھئے رمجان کا مینہ مسلم دھرم کا نوہ مینہ ہے اور سب سے پویتر ماس ودیارتی اور گوھر کریے یہ رمجان کا مینہ ہے اور اس کے اندر مسلم بھائی کیا رکھتے ہیں روجے رکھتے ہیں لیکن رمجان کے ترنت بعد کونسا مینہ آئے گا سوال اور جیسے ہی رمجان کی فکر ختم ہوتی ہے بوکے رہنا نہیں ہے دن کو بوکے رہنا رات کو بوکا نہیں رہنا ہے یہ ساری فکر جب ختم ہو جائے ٹائم سیلیول کی فکر ختم ہو جائے کھانے پینے کی فکر ختم ہو جائے تو ایسی استطیع میں مسلم دھرم کے درماؤ لمبی رمجان کی ترنت بعد ایک تیوہار مناتے ہیں اور رمجان کی ترنت بعد کونسا تیوہار مناتے ہیں ایدول فیتر اور ایدول فیتر میں سمیہ کھاتے ہیں میٹھی میٹھی سیو دیکھو روجو کی فکر ختم ہو جاتی ہے اب میٹھی میٹھی سیو کھاتے ہیں اس لیے اس کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں اور اس لئے اس کو سیویاں عید بھی کہتے ہیں اپنے سیویاں آتی ہیں نا سیویاں آٹے کی سیویاں بیدیارتیوں آپ کو جان کری ہو میٹھی میٹھی سیویاں سیرے کی طرح سیویاں بنا کر کھاتے ہیں سیویاں کا پیکٹ آتا ہے جھینی جھینی باریک باریک سیویاں آپ کو جان کری ہو عدل فطر کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں اور میٹھی میٹھی سیویاں کھاتے ہیں اس لئے سیویاں عید بھی کہتے ہیں اور سوئیہ سے سوئیہ سوئیہ سے سووہ اور سووہ سے سوال سوال مہینے کی ایک تاریخ کونسی تاریخ ایک سمجھ رہا اس چیز کو مسلم دھرم کے دھرماولنبیوں نے رمجان میں رکھے روجے لیکن رمجان کے بعد سوال آتا اور سوال کے اندر یہ کون سا تیوہر مناتے ہیں میٹھی سوال رمجان کے ترنت بعد دیارتی ہو آپ کو جانکاری ہو رمجان کے ترنت بعد دیکھو رمجان کا مہینہ مسلمانوں کا سب سے پویتر مہینہ ہے رمجان کا مہینہ مسلمانوں کے نوہ مہینہ ہے رمجان کا مہینہ مسلم دھرم کے اندر روجے رکھنے کا مہینہ ہے اور روجے جب رکھتے ہیں روجے کا پرارم بھونا سہری روجے کا سماکت ہونا افطار کہلاتا ہے اور ان روجوں کے درمیان مسلم دھرماولنبی دن بھر کچھ نہیں کھاتے اور رات کے بعد میں کھانے کے لئے سورانت رہے ملکہ کھانا یا نہیں کھانا یہ فکر ہوتی ہے مگر یہ فکر ختم ہو جاتی ہے رمجان کے ترنت بعد اور رمجان کے ترنت بعد کونسا معینہ ہے ودیارتیوں میں نے بتایا نوہ معینہ رمجان ہے لیکن دسوہ معینہ سوال ہے اور چونکہ اس عید کو بھی ہم سوئیہ عید کہہ رہے ہیں اس لئے آپ دیکھئے سوئیہ سے سوال اور سوال معینے کی ایک تاریخ کو کونسی عید ہے عید الفطر سمجھ میں آئے تو ضرور بتائیے لیکن ودیارتیوں اید الفطر کہہ دو میٹھی عید کہہ دو سوئیہ عید کہہ دو اور یہ سوال کی ایک تاریخ اور یاد رکھنا رمجان کے ترنت بعد رمجان کے مہا کے سماپتی کے ترنت بعد رمجان کا معینہ سماپت ہو جاتا ہے روجو کی فکر ختم ہو جاتی ہے اس کے تتکال بعد آپ کو جانکاری ہو 王یو عید الفطر کا دن آتا ہے میٹھی عید کا دن آتا ہے اور میٹھی عید منالی خوشیہ منالی اور اب رمجان کا معینہ بھی ختم اور سوال کا معینہ بھی کیا ہو گیا پرارم بھا لیکن ودیارتیوں ایک تیسرہ معینے پہ آ رہا ہے ایدل جوہ ایدل جوہ میں سبد جوہ اور جوہ سے ہوتا ہے جدہ کون جدہ ہوتا ہے بکرے کو کاٹتے ہیں اس کا مطلب بکرہ اس دنیا سے جدہ ہوتا ہے اور بکرہ اس دنیا سے جدہ ہوتا ہے اس لیے اس عید کو کہتے ہیں مکرہ عید مکرہ عید کہہ دو مکرہ عید کہہ دو مکرہ کاٹا جاتا ہے مکرہ کاٹا جاتا ہے مکرہ عید جب میں مکرہ عید کی کرتا ہوں جب میں عدل جوہا کی کرتا ہوں تو جب میں بات عدل جوہا کی کرتا ہوں جب میں بات مکرہ عید کی کرتا ہوں تو آپ کو ایک بات یہاں پر سمجھنی ہوگی اور وہ کیا سمجھنی ہوگی وہ یہ سمجھنی ہوگی کہ یہ ادول جوا ادول جوا سے جدا اور جدا آدمی آپ کو جانکاری ہو جدا مطلب دنیا سے جدا ہونا لیکن کلینڈر میں جدا مطلب سب سے لاشٹ مہینہ اب سال جدا ہو رہا ہے اور سال جدا ہو رہا ہے بتائیے مسلمانوں میں سال کب جدا ہوتا ہے جلج کے ساتھ باروے مہینے کے ساتھ مسلمانوں میں باروہ مہینہ ہے جلج اس کا مطلب جلج مہینے کے اندر سال ہو رہا ہے جدا سال ہو رہا ہے جدہ اب سال ہو رہا ہے ختم اور بقرہ بھی ہو رہا ہے جدہ دنیا سے بقرہ دنیا سے جدہ ہو رہا ہے سال کلنڈر سے جدہ ہو رہا ہے اور اس لیے جدہ سے جوا اور عید الجوا بقرہ عید ودیارتی اور کب مناتے ہیں یہ جلج مہینے کی دس تاریخ کو منائی جاتی ہے جلج مہینے کی دس تاریخ کو منائی جاتی ہے بتانا چاہوں گا کہتے ہیں مسلمانوں میں ایک دیو پورس حضرت ابراہیم صاحب بے ہوئے حضرت ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے جب ان سے پوچھا کہ تم اپنی کیا قربانی دے سکتے ہو حضرت ابراہیم صاحب نے کہا میں اپنی سب سے پریعوستو آپ کو قربان کروں گا لیکن بعد میں جب سوچا رات کو سپنے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اس پرکار کا گھٹنا کرم ہو گیا اب واسطہوں میں اتحاس تو اس کی پوشٹی کر نہیں سکتا مگر کہتے ہیں جیسا میں نے سنا ہے آپ کو جانکاری ہو حضرت ابراہیم صاحب اپنے پتر کی قربانی دینا چاہتے تھے اور پتر کی قربانی کیوں کیونکہ جب خدا نے ان سے ان کی سب سے پریعوستو کی قربانی مانگی اور جب انہوں نے وچار کیا کہ میرے لیے سب سے پریعوستو کی دینی ہے انہوں نے حضرت اسمائل کی قربانی دی اور حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اس پر چدر کو لپیٹ لیا اور قربانی دی گئی لیکن اس کے بعد جب اس چدر کو ہٹایا اس میں مرا ہوا بیڑ کا بچہ ملا مرا ہوا بیڑ کا بچہ ملا مرا ہوا تو بیڑ کا بچہ ملا مرا ہوا تو بیڑ کا بچہ ملا حضرت اسماعیل تو بچ گئے حضرت ابراہیم صاحب نے پتر کی قربانی بھی دی مگر وہ قربانی ہوئی نہیں وہ قربانی خدا کہتے ہیں کہ پریکسہ لینا چاہتے تھے اب اتحاس تو اس پورانک چیزوں کی پوشٹی کر نہیں سکتا پر ودیارتیوں کہتے ہیں کہ بھیڑ کا مرا ہوا بچہ ملا مگر اس یاد میں ہر سال جلیج کی دست تاریخ بھیڑ تو کٹ اتنی تھی نہیں اس جمانے میں تو دیرے دیرے بکری کٹنے کی پرمپرا ہو گئی اور بکرا کٹا جاتا اور اس لیے اس عید کو کیا کہتے ہیں بکرا عید اس عید کو کیا کہتے ہیں بکرا عید اس عید کو کیا کہتے ہیں بکرا عید تو بکرا عید یعنی کی بکرا عید مطلب بکرا بھی جدہ ہو رہا ہے جلیج مہینہ یعنی کی سال بھی جدہ ہو رہا ہے اور عید الجوہ جوہا سے جدہ تو عید الجوہ کہہ دو بکرا عید کہہ دو اور سال کا انتم مہینہ جلیج کر دو اور اس کی تاریخ کونسی ہے دس بیدیارتیوں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ جلیج جلیج یہ جلیج سال کا انتم مہینہ ہے میں نے ابھی بتایا آپ کو مسلم حضری سموت کے اندر یہ سال کا انتم مہینہ ہے اور اسی مہینے کے اندر مسلم دھرماولمبی حج کی یاترہ پر جاتے ہیں مکہ اور مدینہ کی یاترہ پر جاتے ہیں تو یہ تین تیوہار ہو گئے چوتھا ہم نے رمجان پڑھ لیا اور اب میں پانچوے تیوہار کے اوپر آپ کو لانا چاہوں گا پھر دیارتیوں پانچوے تیوہار کے اوپر میں نے تینوں پرکار کی عید آپ کو بتا دی عدل ملاد بھی بتا دیا عدل فطر بھی بتا دیا اور عدل جوہا بھی بتا دیا لیکن اس کے بعد میں میں ایک تیوہار پر مسلم دھرم اور رمجان کا مہینہ بھی بتا دیا جو نوہ مہینہ ہوتا ہے اور پویتر مہینہ ہے لیکن وہ بھی ایک تیوہار کی طرح ہی ٹریٹ ہوتا ہے لیکن ودیارتیوں ایک بات آپ کو چونکہ میں نے رمجان کے پویتر ماس کی بات کی ہے تو میں یہاں رمجان کے پویتر مہینے کے اندر ہی ودیارتیوں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک تیوہار آتا ہے شبے قدر ایک تیوہار آتا ہے شبے قدر اور شبے قدر کی بات کرتا ہوں رمجان کے پویتر مہینے کے اندر ہی ہے دیان دنا چوتھا مہینہ رمجان ہے اور رمجان کے پویتر مہینے کے اندر ہی اتوار آ رہا ہے شبے قدر اب آپ کو پتاؤ قدر یعنی کی قدر قدر یعنی کی عزت ریسپیکٹ ریسپیکٹ امیسا کس کی ہوتی ہے پویتر چیز ہوگی ہوتی ہے اور مسلمانوں میں سب سے پویتر دیوتاو میں حضرت محمد صاحب مہینوں میں رمجان سب سے پویتر گرنط قرآن مسلمانوں کا سب سے پویتر دھرم گرنط سب سے پویتر گرنط کہہ دو دھرم گرنط کہہ دو کونسا ہے قرآن چلی ہمارے ویورز سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا مسلمانوں کا دھرم گرنط قرآن عیسائیوں کا دھرم گرنط بائی بیل جینوں کا دھرم گرنط آگام آپ میں سننی ہوں گے سکھو کا گرو گرنط سائی مگر آپ جیدہ تر ویورز 99% ویورز ہندو دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہندووں کا دھرم گرنط کونسا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے 80% سٹوڈنٹس اس سوال کا اتر غلط دیں گے آپ کمنٹ ضرور کریے گا اور میں آپ کے کمنٹ کو پڑھ کے اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا جب ہندو تیوہار پڑھاؤں گا ہندووں کا دھرم گرنط کونسا ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کوئی کہے گا گیتہ کوئی کہے گا رامائد لیکن دیکھتے ہیں کیا اتر دیتے ہیں آپ کیا ہے وہ آپ کو بتانا ہے سبے قدر کی بات کر رہا ہوں اور سبے قدر کی بات سبے قدر میں سبد قدر اور قدر کس کی کرنی ہے پویتر چیزوں کی پویتر مہینہ ہے رمجان اس لیے مہینہ تو رمجان لے لیتے ہیں پویتر مہینہ ہے رمجان اس لیے رمجان کی قدر کر لیتے ہیں لیکن قدر ہے پویتر گرنت قرآن کی کہتے ہیں کہ حضرت محمد صاحب کو عربی دوت زبرائل نے اس دن قرآن بھینٹ کی تھی حضرت محمد صاحب کو اس دن عربی دوت زبرائل نے گوھر کریے گا کہتے ہیں کہ عربی دوت زبرائل زبرائل کہہ دیجئے کہی جگہ گیبریل بھی لکھا ہوا ملے گا عربی دوت زبرائل نے ودیارتی ہو آپ کو جانکاری ہو حضرت محمد صاحب کو قرآن بھینٹ کی حضرت محمد صاحب کو قرآن بھیٹ کی حضرت محمد صاحب کو قرآن گوھر کر یہ قرآن حضرت محمد صاحب کو قرآن بھیٹ کی کس نے بھیٹ کی عربی دیودود زبرائیل نے اور عربی دیودود زبرائیل نے جب حضرت محمد صاحب کو قرآن بھیٹ کی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں واسطوں میں یہ دن کیا ہے یہ دن قرآن کا اوترن دیوست ہے قرآن کا اوتران دیوس ہے تو اب آپ یاد کیسے کروگے کہ قرآن کا اوتران دیوس کہہ دو قرآن دھرتی پر آئی یہ کہہ دو عربی دودھ جبرائیل نے حضرت محمد صاحب کو قرآن بھیٹ کی یہ کہہ دو یہ تیوہار کونسا ہے یہ تیوہار سبے قدر ہے ودیارتی اور قدر سے قدر اور قدر ہوتی ہے پویتر گرنت کی اور پویتر گرنت ہے قرآن اس کا اوتران دیوس اور پویتر مہینہ ہے رمجان اس لیے رمجان کے مہینے میں سبے قدر کا تیوہار ہوتا ہے اور ودیارتی اور رمجان کی تاریخ کونسی ستائیس ویسے تو رمجان کا پورا مہینہ ہی پویتر ہے لیکن پورے رمجان میں بھی ایک تاریخ گنی پویتر ہے ہتی اس تاریخ کیونکہ وہ قرآن رو اوتران دیوس ہے یہ انرا کیا ہے قرآن کا اوتران دیوس ہے سبے قدر اور قدر کرنی ہے رمجان کی اور رمجان میں بھی کونسی تاریخ کی قدر کریں گے ستائیس تاریخ کی قدر کریں گے کیونکہ اس دن عربی دیو دوت زبرائل نے حضرت محمد صاحب کو قرآن بھیٹ کی تھی ودیار دیا بہت اچھے سے آپ اپنے دماغ کے اندر جو ہے وہ بٹھائیے سبے قدر لیکن اگلے تیوہر کے اوپر آ رہا ہوں ذرا دھیند ہے سبے قدر کے بعد میں ایک تیوہر کے اوپر اور آ رہا ہوں سبے قدر کی چرچہ ہم لوگوں نے کر لی رمضان کی ستائیس تاریخ قرآن کے اوپران دیوست کی چرچہ کر لی میں ایک تیوہر پر آ رہا ہوں چھٹے نمبر پر مہارم ذرا دھیند ہے چھٹے نمبر پر میں آ رہا ہوں مہارم 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 بہت دیارتیوں مہارم کی چرچہ جب میں کرتا ہوں تو مہارم یہ مسلم دھرم کا پہلا مہینہ بھی ہے اور مسلمانوں کے اندر پہلے ہی مہینے مہارم کے اندر مہارم مہینے کی دست تاریخ کو ایک تیوہر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مہارم مہارم کا مہینہ پہلا مہینہ مہارم اور اس کی دست تاریخ کو مسلم دھرمہ ولمبی ایک تیوہر بناتے ہیں جس کو کہتے ہیں مہارم کہتے ہیں یہ مہارم کا تیوہر کیوں منایا جاتا ہے ودیارتیوں ایسا مانا جاتا ہے کہ ایران کے اندر ایک جگہ تھی کربلا اور ایسا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو حجرت محمد صاحب ہے حضرت محمد صاحب جو مسلمانوں میں اول ہے عید الملاد و نبی میں پڑھائے نا تو حضرت محمد صاحب کے نواسے نواسے مطلب ناتی مطلب دوہیتہ حضرت محمد صاحب کے نواسے حضرت امام حشین انہوں نے کہتے ہیں کہ ستے کے لیے انصاف کے لیے جلم اور ستم سے لڑتے ہوئے آتنگ سے لڑتے ہوئے اتیچاروں سے لڑتے ہوئے ایران کے اندر کربلا کے میدان میں سہادت پائی اور سہادت پانے کا دن محرم کا دن ہے محرم کی دس تاریخ کا دن ہے دھیانگرہ اس دن مسلم بھائی تاجیہ نکالتے ہیں اور کبھی اگر آپ نے تاجیہ کی سواری کو دیکھا ہو تاجیہ تا سے تاجیہ اور تا سے تاشا تاجیہ تو تیوہار کو کہتے ہیں محرم کو اور تاشا کیا یہ ایک اوند وادی ہے اوند وادی ہے کونسے وادی ہوتے ہیں جس پر بکرے یا بیڑ کی خال منڈی وی ہوتی ہے اور جس پر وہ ڈھول کیسے ہوتا ہے ڈھول کی تھاپ ٹھوکتے ہیں ڈھول پہ نگھاڑے پہ تھاپ ٹھوکتے ہیں تو اس کو اوند وادی کہہ دو تال وادی کہہ دو یہ اوند وادی یا تال وادی ہے تاشا اور کہتے ہیں کہ تاجیہ پر کیا بجائے جاتا ہے تاشا بجائے جاتا ہے اور اگر تاجیہ کی سواری میں کبھی گئے ہو تو آپ نے تاشا بجاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا ڈھول کی طرح ہی ایک پرکار کا تاشا ہوتا ہے ڈھول کی طرح ہی ہوتا ہے تھاپ سے بستا ہے حضرت امام حسین حضرت امام حسین کون تھے یہ حضرت محمد صاحب کے نواسے تھے مسلم المان تاجیہ کی سواری میں اکثر کہتے ہیں کاس حسین ہم ہوتے کاس حسین ہم ہوتے ہم ہوتے تو تجھے سہادت پانے نہیں دیتے حضرت امام حسین جو حضرت محمد صاحب کے نواسے تھے انہوں نے کربلا کے میدان میں اور یہ کربلا کا میدان کا ایران میں کربلا کے میدان میں سہادت پائی جلم اور ستم سے لڑتے ہوئے آتنگ سے لڑتے ہوئے اتیا چاروں سے لڑتے ہوئے کربلا کے میدان کے اندر سہادت پائی حضرت امام حسین نے اور یہ حضرت امام حسین کون تھے یہ حضرت محمد صاحب کے نواسے تھے یہ حضرت محمد صاحب کے ناتی تھے یہ حضرت محمد صاحب کے دوئیتے تھے اور حضرت محمد صاحب کے دوئیتے حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں سہادت پائی یہ دن تاجیہ کا ہے یہ تاشا بجایا جاتا ہے اس دن اور ودیارتیوں تاریخ کونسی ہے مہینے کا نام ہے مہرم تیوہر کا نام بھی ہے مہرم بجانے کے لیے ہے تاشا اور نکالنے کے لیے ہے تاجیہ یہ مہتپون بات ہم لوگوں نے مہرم پر بھی کی ہے مہرم کا مہینہ ودیارتیوں آپ کو جانکاری ہو یہ مہرم مہینے کی کونسی تاریخ ہے دس لیکن مہرم کے مہینے کے مہرم کا جو تیوہر ہوتا ہے اس کے چالیس دن بعد اقتمہار منایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں چہلوں جس کو کیا کہتے ہیں چہلوں آپ کو دیانو چہلوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر آپ کو جانکاری ہے ایک حسین بن علی ہوئے حسین بن علی حسین بن علی کی اسمرتی میں چہلوم کا تیوہار منایا جاتا ہے زرہ دھیان دے حسین بن علی کی اسمرتی میں ودھیارتیوں آپ کو جانکاری ہو حسین بن علی کی اسمرتی کے اندر مسلم دھرم کے لوگ اپتہار مناتے ہیں جس کا ہم چہلوم کہتے ہیں اور یہ چہلوم ہوتا ہے سفر مہینے کی 20 تاریخ سفر مہینے کی 20 تاریخ اگر آپ ڈنگسے دیکھو گے نا تو آپ کو جانکاری ہوگی کہ پہلا مہینہ محرم میں محرم کی دس تاریخ کو تازیہ آئے گا تو پھر اس کے چالیس دن بعد سفر کی بیس تاریخ کو کیا آئے گا چہلوں محرم کی دس تاریخ تو محرم رب دیکھو کدھے بی وین کدھے اڈا رہے دن کے وہ گھٹ بد تتھیوں کا ہم کو نہیں جاننا ہے ہم کو تو بیسک فنڈا ہے وہ دماغ میں رکھنا ہے گوھر کریے کیونکہ میں کوئی جوتی سی دھوڑی ہوں گوھر کریے تو سفر مہینے کی بیس تاریخ اور یہ محرم کی دس تاریخ کو تازیہ ہوتا ہے تو سفر کی بیس تاریخ محرم کے پرو کے کتنے دن بعد آئے گی سامان یا تا محرم کے پرو کے چالیس دن بعد لگ بگ یہ تاریخ آتی ہے محرم کے پرو کے لگ بگ چالیس دن بعد یہ چہلوں کا تیوہار محرم کے دس دن تو گجر گئے محرم پرو آتے آتے پیچھے بیس دن بچ گئے اور بیس دن پھر سفر کے بچ گئے تو سفر مئینے کی بیس تاریخ کہہ دو یا محرم کے چالیس دن بعد کہہ دو یہ تیوہار مناتے ہیں جس کو ہم چہلوم کا تیوہار کہتے ہیں اور ودیارتیوں یہ چہلوم کا تیوہار کہتے ہیں کہ یہ حسین بن علی کی اسمرتی کے اندر منایا جاتا ہے آپ کو جانکاریوں اسی طریقے سے گوھر کریے گا یہ میں ساپ تیوہار آپ کو جو ہے ویسیس روح سے بات آئے ہیں اس کے علاوہ حضرت محمد صاحب کے بارے میں تو بات ہوئی ہے تو اور کریے گا میں حضرت خواجہ مہینو دین چستی ان کے عورس پر آپ کو لے چلوں گا تو وہ میلوں میں لے چلوں گا جب رجب کی ایک سے چھے کی بات کروں گا اور ودیارتیوں میں نے مسلم دھرم کے جو تیوہار بتائے سات تیوہار وہ تیوہار بتائے ہیں جو پرکشہ کے اندر سامان نیتہ پوچھے جاتے ہیں سامان نیتہ پرکشہ کے اندر پوچھے جاتے ہیں گوھر کریے کئی ودیارتیوں کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ سر آف لائن میں آپ ایک چیز کو چار چار پانچ پانچ پار بولتے ہیں یہاں بھی بول رہے ہو بتانا چاہوں گا میں خود میں ایمپروو کی کوسس کروں گا دیرے دیرے ایسا نہیں آدمی ایمپروو کرتا ہے لیکن ایکچولی کیا ہے آن لائن کے لیے بھی ہم ہیبیچول بھی نہیں ہیں آن لائن میں کلاس تو آپ کے ای کنٹینٹ لے رہا ہوں بڑھا رہا ہوں یوٹیوب پہ لیکن ایک آف لائن ہوتا ہے بیچ میں لکھاتے ہیں لکھئے پھر آپ لکھتے ہو پھر آپ کو سمجھاتے ہیں پھر آپ کو ریپیٹ کرتے ہیں آن لائن میں سامنے کوئی سٹوڈنٹ نہیں ہوتا تو لکھانے والی چیز نہیں ہوتی اب اس میں بھی یہ کئی سٹوڈنٹ تو کہتے ہیں ایک چیز کو دو دو تین پر تین بار بولو تو یاد ہو جاتا ہے دو تین بار کم سے کم چیز بولتا ہوں جو دھنگ سے پڑھنے والا سننے والا کیونکہ ویڈیو پڑھتے پڑھتے بھی آپ کو جگہ نہ پڑھتا ہے کوئی ویڈیو دیکھتے دیکھتے سو نہیں جائے لیند نہیں آ جائے یہ بھی دھیان رکھنا پڑھتا ہے اور یہ آن لائن کنٹنٹ کورونا کے کال میں آیا ہے لیکن کورونا جائے گا لوگ ڈاؤن جائے گا اور یہ آن لائن کا کریز آج ہوتا نہیں رہے گا پر ختم بھی نہیں ہوگا چلتا رہے گا مگر سیدھی سی بات ہے آن لائن یہ کنٹنٹ سمیق کے ساتھ ایک آوشکتہ بھی ہے لیکن آف لائن کلاسز کی ہور تو کبھی نہیں کرے گا کیونکہ ایک ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا جو کنورزیزن کلاس میں ہوتا یہ کنٹنٹ میں اس طریقے سے تو نہیں ہو پاتا یہ میں سمجھتا ہوں لیکن سمیق کی مانگ ہے تو نشتر روح سے آپ سب ہی اپنا سنے بنائے رکھیں چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائے زیادہ سے زیادہ سیئر بھی کرتے جائے کیونکہ سیئر کریں گے تب ہی جو ہے اوڑ جا بڑھے گی کیونکہ کونسٹیبل کا ایکزام میں اس لیے ابھی کلاس سنسکرتی پہ زیادہ جو رکھ رہا ہوں لیکن ایک نومبر کے بعد چونکہ کونسٹیبل کا ایکزام اچھے نومبر کو پھر اپنا مین پرپس جو ہے وہ ریٹ کا رہے گا تو ریٹ کے اندر پھر ایجوکیشن سائکولوجی ریٹ کے اندر سب بھی وشیوں کے سکشن بھی دیا الگ الگ کنٹینٹ کیونکہ آپ دیان دو آپ سمجھتے ہو کہ سائکولوجی تیس سوال ہے لیکن لارے تو ہندی یہ تیس ارے ہندی تیس کے تے ہندی تو پندرہ ہی ہے لارے پندرہ نمبر تو اوڑ بھی میں تھڑے سنسکرت تیس سنسکرت کے تے تیس پندرہ نمبر ہی تو پندرہ اوڑ بھی میں تھڑے گنی تیس گنی تیس کے تے اوڑ بھی دس پندرہ نمبر میں تھڑے ساماج ایک سانٹ سانٹ کھا ہے دس نمبر کے میں تھڑے دو یونٹ پیچھے تو کہنے کا مطلب وہ چیزیں بھی اپنے نومبر کے اندر کور کریے گا نومبر کے اندر اسپیشل چیزیں اس کے اندر بھی لے آئیں گے تبہ دیارتی تبہ دیارتی